ہیلو ایبریون بلکم بیک تو میری یوٹوپ چینل دو فینز آج کی ویڈیو میں آپ کو شوٹ رکھ کر سوٹ کٹنگ کرنا بتاؤں گے تو یہ ہماری شوٹ ہے ناپ اسی ناپ سے ہمیں نیچے والی شوٹ کی جو ہماری فیبرک ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے کیسے کٹنگ کرنی ہے بہت ہی ایزی ہے تو فینز کٹنگ کرنے سے پہلے آپ سے ایک رکھوش ٹھیک ہے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو سسکرائب کرلے ساتھ میں بلکم کو پریس کرلے تک کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تو ہم نے یہ جو ہماری فیبرک ہے اسے ہم نے ڈبل فولڈ ہے یہ ہم نے ڈبل فولڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ ہماری ڈبل فولڈ ہو گئی کیونکہ فرانٹ اور بیک دونوں ایک ہی ساتھ کٹنگ کرنی ہے اب اسے ہمیں کیا کرنی ہے اسے فولڈ کر لینی ہے تو کیسے کریں گے تو فینز ہمیں یہاں سے دیکھیں اس طرح سے اسے فولڈ کرنی ہے اس کے بعد ہماری جو ناپ ہوگی وہ سوٹ کا ناپ اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس سوٹ کی کٹنگ کر لیں گے بیڈاؤڈ انچے ٹیپ کا بہت ہی ایزی ہے یہ سوٹ کی کٹنگ کرنا بگنرز کے لیے اگر آپ بینہ انچے ٹیپ کا بھی کٹنگ کریں گے تو آپ کی سوٹ جو ہے بہت ہی اچھے سے بیٹھ جائے گی پرپیکٹ ایک ناپ لے کر اسے ناپ سے اس کی کٹنگ کر لیں گے پھرنٹز نے اچھے سے فولڈ کر لیا اب ہماری جو ناپ ہوگی سوٹ کی پرپیکٹ ناپ اس کے اوپر ڈالیں گے تو دیکھیں ہم نے اس کے اوپر اچھے سے سفائی سے میں ڈالنا ہے یہ نے ڈال دیا اب چلتے ہی کیا کرتے ہیں پہلے فٹنگ کی آپ مارک کر لیں گے اس کے مارجنگ لیتے ہوئے اس کی مارکنگ کریں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر کے ریڈ کریں گے مارکنگ کر لیتے ہیں فٹنگ کی تو یہ جو ہماری فٹ واری ایک نشان لگائیں گے تو ہم نے فٹنگ کا ایک نشان لگایا ہے یہاں سے یہ ہماری چاک بن جائے گی یعنی کہ دامن بنے گی اور یہ نیچے میں بھی اس طرح سے یہ ہم نے بلکل ایک برابر نشان لگایا اور نیچے میں اب کیا کریں گے ایک انچ اسٹرل لیں گے اور اوپر میں ہمیں یہ دو انچ اسٹرل لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے دو انچ اسٹرل لے لیا ہے اب اس کی کرنگ کر لیں گے یہاں سے پھر ہمیں بھی آرمھول کی نشان لگا لیں گے اور نیک نک کی چورایی میں نشان لگایا اور یہ بہت نیک کا نشان لگا لیا ہے اور یہاں سے ہماری نیک بن جائے گی پھر یہاں سے یہ سلڈر کا نشان لگائیں اور آرمھول کی سائز دیکھیں گے ایک جتنا سائز ہوگا اسی سائز سے ہم یہ نشان لگا لیں گے یہ بلکل نسان پہ ہمیں کٹنگ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں سے سارے کو نسان پہ کٹنگ کر کے جدی کرتے جائیں گے اس طرح فرنٹس اسے ہم نے یہاں سے اسے کٹ کر لیا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے چاپ کا ایک چینٹر مارکنگ کر لیں گے اور پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ والے کو الگ الگ کرنا ہے فرانٹ اور نیک کی کٹنگ کر لینی ہوگی چلتے ہیں اسے سائٹ سے یہاں اوپر سے کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں کٹ کر لیا اب نیک کی کٹنگ کر لیں گے فرانٹ اور بیک کی فرنٹس ہم نے دونوں پارٹس کو الگ الگ یہ کر لیا اب پہلے کیا کرتے ہیں بیک نیک کی ہی کٹنگ کرتے ہیں یہ کیا کریں گے ہماری یہ جو ناپ ہے اس ناپ کو اس کے اوپر رکھنا ہے یہ جو ہماری سوٹ ہے اور اسی ناپ سے ہم نیک کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہارپئن سپ آپ جتنا اوپر میں آپ کو یہ سٹیچوں کا بس اسی سٹیچ آپ چھوٹتے لیں یہ گول اس میں سیف دیں گے اور یہ نیک کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ گول سیف دیتی ہے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو نیک بڑا بنانا تو آپ بڑا بھی بنا سکتے ہیں بٹ مجھے زیادہ بڑا نہیں بنانا ہے بیکنیک یہ نیک کی کٹنگ کر لیا اب چلتے ہیں فرانٹ نیک کی کٹنگ کر لیں گے فرانٹ نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو ہمیں اس کے اوپر یہ ناپ کو ڈالیں گے دیکھئے اب ہمیں اسی طرح یہ نیک کی بھی ڈیجائننگ بنا لیں گے یہاں ہمیں چوڑائی پر نشان لگا ہے یہاں پر یہ جتنا ہمارا یہ نیک کا سائز ہوگا بس اسی سائز سے ہی ہمیں اس پر مارکنگ کریں گے بلکل ہمیں شیم نیک ہی بنانی ہے ہمیں شیم نیک پر یہ مارک کر لیا اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بلکل اسی نشان پر ہی ہمیں کٹنگ کرتے جانا ہے دیکھئے اس طرح یہ ہماری فرانٹ اور بیک نیک کی کٹنگ ہو گئی ہے اب چلتے ہیں باجو کی کٹنگ کرتے ہیں تو یہ جو ہماری فیبرک بچی ہے یہ سائیڈ سے اسی میں ہمیں باجو کی کٹنگ کرنی ہے دونوں باجو ایک ہی بار کٹ کرنا ہے اسے ہمیں دیکھیں یہاں سے انہیں اسے ڈبل پولڈ کیا یہ ہماری ڈبل پولڈ ہے اب اسے پولڈ کریں گے ثم poophart کر لیا اب ہماری ناب ہوگی یہ جو ہماری سوٹ کی ناب ہے اس کے اوپر اسے ڈالیں گے دیکھیں کیسے یہ اپ اب یہ ہمارنگ بھی کیا کریں گے اس میں یہاں سے سیف دیں گے تو گولائی کا سیف دے دیتے ہیں تو بلکل ہمیں اسی کے برابر ہی یہ گولائی کا سیف دینا ہے تاب یہ جو ہماری اسٹچنگ کی سینٹر ہوگی وہیں ساپ اس میں سیف دے دیں گے تو ہمیں سیف دے دیا اب چلتے ہیں باجو کی کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں اس طرح اس طرح سیف کٹنگ کر لیں گے پھر یہ آہاں نیچے والے اشٹرہ والے کو بھی اسے کٹ کر لیں گے تو یہ ہماری دونوں باجو کٹنگ ہو گئی بس سیف آگے کی طرف سے آپ اس میں ہاپ انچ اسٹرہ کٹنگ کریں گے باجو سیف آگے کی طرف سے ہی ایک سیٹ کی پارٹس میں جنہیں ایک سیٹ میں یہ ہاپ انچ کٹ کر لیا تو ہماری یہ باجو اور یہ کٹنگ ہو گئی اگر آپ اس میں لائننگ لگانا چاہتے ہیں تو بلکل اسی کے برابر لائننگ کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ جو ہماری فیبریک ہے کوٹین کی تو ہمیں اسی کو رکھ کر کے لائننگ کی کٹنگ کرنی ہے تو چلتے ہیں پہلے سارے کو رکھ کر کے اس میں فرانٹ اور بیک والے کوٹنگ کر لیتے ہیں پھرنس یہ ہمیں لائننگ کی فیبریک کو ڈیوال فولڈ کر لیا ہے کیونکہ ہمیں فرانٹ اور بیک تونوں ایک ہی ساتھ پٹنگ کرنی ہے اب اسی کیا کریں گے فوڑ فولڈ کر لیں گے یہ نے فوڑ فولڈ کر لیا یہ جو ہم نے مین فیبریک جو کٹنگ کیا تھا اس کے اوپر ڈالیں گے تو پھرنس یہ جو ہمیں نیچے میں یہ فولڈ نہیں ہی ایک ہمارے کنارہ بھی آئیں جو لائننگ کے آپ کٹنگ کریں گے تو اس سے آپ دو انچ سے چھوٹا کٹ کریں گے اس کے اوپر یہ ڈالا اور بلکل اسے کے برابر آپ کٹنگ کر کے رید کر لیتے ہیں لائننگ کی نیک کی کٹنگ نہیں کریں گے فرانٹ کا الگ اور بیک کا الگ سیف ہمیں باڈی اور یہ سائیڈ کا کٹ کر لیتے ہیں پھر ہمیں ادھر کے سائیڈ اسے گھومائیں گے دیکھیں گے یہ سارے کو کٹنگ کرتے چاہیں گے ادھر کے سائیڈ پھر ہمیں ادھر کے سائیڈ سے کٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ تو یہ ہماری کٹنگ ہو گئی اب ہمیں الگ الگ اسے کٹ لینا ہے اور فرانٹ اور بیک نیک کی بھی کٹنگ کرنی ہے تو دونوں الگ الگ ہے تو کیا کریں گے ہمیں اس طرح سے اسے ہٹائیں گے یہ دیکھیں تو یہ ہمیں اسے الگ کر لیے اس لیکن کو پٹی کریں گے جہاں ہے اسی لائننگ میں ہمیں نیک کی پٹی بھی بنا کر لیں اور اسی لائننگ کے لارے گا ہمیں دوسرا نیک کی پٹی نہیں کر لیں گے بس اس کو رکھ کر آگے ہاپا پنچے we stretch اور اس کے بعد سیدھا کر کے اور چاروں طرف سے رپ پٹی رہا ہمارے نیک کی پٹی ہے نیک جب予 کر رہتی ہے ہمارے پرانچ پٹی ہے رہین کٹی ہوں گئے چلتے ہیں ہمارے لائننگ کے لائننگ کے لائننگ ہے اس کے لائننگ کے لائننگ اور اور نیک کے پچے کٹیں گے بص کی موضوعی یہ لائننگ کے لائننگ نہیں کرری لائننگ چاہلی، بس پیشہ پچے بس بلکل ہافہ پنچ پکڑتے ہوئے یہ سارے کو سٹیچ کر لیں گے اس کے بعد یہ لائننگ کو آپ سیدھا کر لیں گے اور سیدھا کرنے کے بعد اب چاروں طرف سے اسے اچھے سے اٹیچ کر لیں گے تو یہ ہمیں بہت ہی ایسی طریقے سے یہ ہمیں سوٹ رکھ کر سوٹ کی کٹنگ کرنا بتایا تو یہ ہماری بیک والی پارٹس ہے اور یہ ہماری جو ہے یہ فرانٹ والی پارٹس ہے یہ بیک اور یہ فرانٹ ہے اور یہ ہماری باجو ہے تو بہت ہی آسان طریقہ سے آپ اسی طرح سے بیڑاوڈ انچی ٹیپ کا سوٹ رکھ کر سوٹ کی کٹنگ کریں گے تو یہ ہمیں بیگنرز کے لئے بتایا ہے اور جن کو بلکل بھی نہیں آتا ہے تو فرنس آج کی ہماری سوٹ کی کٹنگ کے ویڈیو کیسے لگیں نیچے کومنٹ سیکسن میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں گے اگر آج کی ویڈیو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر فرسٹ ایم ہے چینل کو سسکرائب اور شیئر کیجئے گا پھر نیچے ٹیو میں اس کی سٹچنگ کی لے کر جب تک کے لئے بے بے موسیقی